بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ کستوری دودھ کی ریسپی شیئر کروں گی کستوری دودھ گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے بچے بڑے سبھی اسے بہت زیادہ پسند کرتے ہیں خاص طور پر بچوں کا یہ بہت زیادہ فیورٹ ہوتا ہے اگر آپ کے بچے بھی سٹیڈی کر رہے ہیں تو آپ انہیں بنا کے ضرور دیں اس سے ان کا دماغ بھی دیز ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ اگر وہ سٹیڈی کر رہے ہیں تو ان کی آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی بہت اچھا ہے تو کستوری دودھ کو ہم گھر میں کیسے بنا سکتے ہیں ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں دودھ لیا ہے میں نے ایک کلو اور اسے بوائل کر لیں گے جب دودھ بوائل ہونا شروع ہوگا تو اس کے اندر میں علاچی شامل کر دوں گی علاچی میں نے لیا ہے دو عدد اس سے ٹیس دودھ میں بہت اچھا آتا ہے دودھ کے اندر اوبال آگیا ہے اب میں اس کے اندر حلدی شامل کر دوں گی حلدی میں نے لیا ہے آدھا چائے کا چمچ حلدی کو میں دودھ میں مکس کر لوں گی اور دودھ کو میں تھوڑا سا پھیٹتی رہوں گی تاکہ حلدی بھی مکس ہو جائے اور جب اس کو پھیٹتے ہیں تو اس سے ٹیسٹ اور اچھا آ جاتا ہے تقریباً پانچ منٹ تک میں نے دودھ کو اسی طرح پھیٹا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں حلدی بھی مکس ہو گئی ہے اور یہ اچھے سے پک رہا ہے پانچ منٹ میں نے دودھ کو پکا لیا تھا اب میں دودھ کے اندر چینی شامل کر دوں گی چینی یہاں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی ڈال سکتے ہیں کیونکہ کچھ لوگ زیادہ میٹھا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ کم پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال سکتے ہیں مگر یہاں میں نے پانچ کھانے کے چمچ ڈالی ہے چینی چینی شامل کرنے کے بعد میں مزید درمیانی آج پھر اس کو پانچ منٹ پکاؤں گی تاکہ چینی بھی مکس ہو جائے اور چمچ چلاتی رہوں گی ساتھی ساتھ اس کو پھیٹتی بھی رہوں گی جس طرح ہم چائے بناتے ہیں اور اس کو پھیٹتے ہیں تو اس سے ٹیسٹ دیکھا ہوگا اپنے چائے میں بہت اچھا تھے سیم اسی طرح اگر دودھ کو بھی ہم پھیٹیں تو اس کا بھی ٹیسٹ بہت اچھا تھے بچوں کو آپ اس طرح دودھ بنا کے دیں تو سارے بچے جو ہیں بہت شوق سے دودھ پیئیں گے بادام میں نے آدھا پاؤ لیے ہیں اور اس کو میں نے موٹا موٹا سا کوٹ لیا ہے زیادہ باریک نہیں کیا آپ چاہیں تو زیادہ باریک کر لیں مگر میں نے اس کو تھوڑا سا موٹا رکھا اس کو دودھ میں شامل کروں گی آپ چاہیں تو زیادہ بھی شامل کر لیں مگر صرف میں تین کھانے کے چمچ شامل کروں گی دودھ میں دودھ جو ہے بہت اچھے سے پک چکا ہے اب میں اس کے اندر بادام شامل کروں گی بادام میں تین کھانے کے چمچ ڈالوں گی اگر آپ زیادہ فسند کرتے ہیں آپ زیادہ ڈال سکتے ہیں اگر ساتھ میں آپ کو کشمش پسند ہے یا پھر آپ کو ناریل پسند جو بھی آپ کو ڈرائی فروٹ پسند ہے آپ وہ بھی شامل کر سکتے ہیں پستہ ڈالنا چاہیں پستہ بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر آپ جو بھی ڈرائی فروٹ ڈالنا چاہیں اپنی پسند کا ڈال سکتے ہیں مگر میں نے یہاں پہ صرف بادام ڈالا ہے اور اب اس کو دو منٹ پکا لوں گی تو دو منٹ میں اس کو تیز آنچ پہ آپ پکاؤں گی تاکہ پدام بھی تھوڑے سے پک جائیں اس کے اندر اور اس کا بھی ٹیسٹ آ جائے اس کے بعد میں اسے سرف کر لوں گی تو بہت ہی آسان طریقے سے آج میں نے آپ کو کسٹوری دودھ بنانا بتایا ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے کسٹوری دودھ کو اب ہم ایک کپ کے اندر سرف کر لیتے ہیں تو دودھ کو آپ تھوڑا سا اگر اوپر کر کر ڈالیں گے تو اس کے اندر جو جھاگ بنتی ہے وہ بھی بہت مزکی لگتی ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑے سے بادام جو ہے وہ گارنیشنگ کے لیے ڈال دیتی ہوں جب آپ کسی کو سرف کریں تو تھوڑے سے بادام اوپر سے ڈال دیں تو اس سے جو لک ہے وہ بہت اچھی آتی ہے کسٹوری دودھ کی بہت ہی سمپل اور ٹیسٹی کسٹوری دودھ تیار ہے آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور اپنی فیملی کو بھی بنا کے پلانے ہیں اور مجھے بتانے ہیں کمنٹس میں آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی اپنے دوستوں کے ساتھ بھی میری ویڈیوز کو شیئر کریں اور ساتھ ہی ساتھ لائک بھی کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریے گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ